شام کا دارالحکومت دمشق تقریباً بیس لاکھ آبادی کا ایک بڑا شہر یہ دنیا کا سب سے قدیم دارالحکومت اور سب سے طویل عرصہ قبل آباد شہر یہاں تک کہ شام کی خانہ جنگی کے باوجود جو دو ہزار گیارہ میں شروع ہوئی تھی دمشق اب ہی ایک متحرک شہر ہے جس میں بہت سے بازار اور عجائب گھر ہیں جو اس خطے کا ایک بڑا ثقافتی مرکز ہے دمشق شام کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے دنیا کا سب سے قدیم موجودہ دارالحکومت اور باز کے مطابق اسلام کا چوتھا مقدس تری دارالحکومت دمشق کی بنیاد تیسری صدی قبل مسیح میں رکھی گئی تھی دمشق افریقہ اور ایشیا کے درمیان مشقی اور مغرب کے سنگم پر اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے ایک اہم ثقافتی اور تجارتی مرکز تھا دمشق کا پرانا شہر دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں شمار ہوتا ہے دمشق شہر کم از کم پانچ ہزار سال پرانا ہے قدیم زمانے میں بہت سی حکومتیں شہر اور اس کی تجارت کو کنٹرول کرنے کے لیے لڑتی تھی مسلم عربوں نے 635 عیسوی میں دمشق پر قبضہ کر لیا یہ 661 سے 750 تک مسلم دنیا کا داروالحکومت رکھ دمشق کو 661 سے 750 عیسوی تک اموی خلافت کے داروالحکومت کے طور پر منتخب کیا گیا اباسی خاندان کی فتح کے بعد اسلامی طاقت کا مرکز بغداد منتقل کر دیا گیا دمشق کا محاصرہ 21 اگست سے 19 ستمبر 634 عیسوی تک جاری رہا اس کے بعد یہ شہر خلفہ راشدین کے قبضے میں آ گیا شام پر مسلمانوں کی فتح کے بعد دمشق مشقی رومی سلطنت کا پہلا بڑا شہر تھا دمشق اسلام میں مقدس کیوں ہیں مسلم کی ایک حدیث کے مطابق دمشق کی عظیم مسجد وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی دوسری آمد کے وقت آسمان سے اتریں گے ایک ہے سفید مینار پر نمودار ہوں گے شام کا داروالحکومت اب محفوظ ہے اور خاص طور پر پرانا شہر 2018 کے آخر تک تقریباً کوئی سیعہ یہاں نہیں ہے اس لیے آپ کو اب بھی اس شاندار خوبصورت شہر کو دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے شام میں اسلام کون لائے 640 عیسوی کے بعد شام کی فتح کو مسلم عربوں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی مجموعی قیادت میں اور حضرت خالد بن الولید کی بطور فوج کے سپاہ سالار قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق پر پیدر پی حملوں کے نتیجے میں شام اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا کیا دمشق سلطنت عثمانیہ میں تھا ادرچی شام کے کچھ حصوں کو کچھ مقامی خود مختاری حاصل تھی لیکن مجموعی طور پر یہ علاقہ 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کا ایک لازمی حصہ رہا اسے سوگوں میں تقسیم کیا گیا تھا ہر ایک گورنر کے تحت دمشق، حلب اور بعد میں ترابلس اور سیدہ، آسیڈون جن میں سے انتظامی ملکز بعد میں انکرہ منتقل کر دیا گیا تھا دمشق کیوں مشہور ہے؟ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ دنیا کے قدیم شہروں میں سے دمشق شاید سب سے قدیم مسلسل آباد ہے صدیوں کے دوران دمشق فاتح اور فتح یافتہ، دولت مند اور مفلس اور سلطنتوں اور چھوٹی ریاستوں کا دارور حکومت رہا عثمانیوں نے شام کو کب ہارا؟ پہلی جن عظیم کے خاتمے اور ایک ہزار نو سو انیس میں ورسائی کے معایدے پر دستخط کے بعد عثمانیوں نے شام، فلسطین، عرب اور میسو پوٹیمیا کے تمام علاقے کھو دی دمشق، شام سے کراچی، پاکستان تک ڈرائیونگ کا کل فاصلہ دو ہزار سات سو بارہ میل اچار ہزار تین سو پینسٹ کلومیٹر ہے دمشق، شام سے کراچی، پاکستان تک برہ راست پرواز کا کل فاصلہ ایک ہزار نو سو تیتالیس میل ہے یہ تین ایک سو ستائیس کلومیٹر اے ایک ہزار چھے سو اٹھاسی سمندری میل کے برابر ہے دمشق اور مکہ کے درمیان فاصلہ ایک ہزار تین سو اٹھاسی کلومیٹر، آٹھ سو بارہ میل ہے دمشق سے مکہ تک ڈرائیونگ کا فاصلہ دو ہزار تین سو انتیس کلومیٹر، ایک ہزار چار سو سنتالیس میل ہے دمشق بین الاقوامی ہوائی اڈا شام کے دار الحکومت دمشق میں واقع ایک عوامی ہوائی اڈا ہے ایک ہزار نو سو ستر کی دہائی کے وسط میں بازابطہ طور پر کھولا گیا ڈیم شام کا مصروف ترین بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے دو ہزار نس میں ایک اندازے کے مطابق پانچ اشاریہ پانچ ملین مسافروں نے ہوائی اڈے کا استعمال کیا جو کہ دو ہزار چار کے بعد سے پچاس فیصد سے زیادہ ہے دمشق شام کے قریب کون سے ممالک ہے شام کے شمال میں ترکی، مشرق اور جنوب مشرق میں عراق، جنوب میں آرڈن اور جنوب مغرب میں لبنان اور اسرائیل ہیں سیدہ زینب کا مزار، دمشق کے دہی علاقوں میں واقع ہے مسلم کمیونٹی کے لیے ایک مذہبی مقام کے طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے مشرق وسطی میں سب سے نمائی مزارات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے یہ اسلام کے اندر گہری عقیدت اور احترام کا ثبوت ہے دمشق میں کس کا مزار ہے دمشق کی عظیم مسجد، مسجد کے اندر حضرت کا مزار مسجد میں ایک مزار ہے جس میں آج بھی حضرت کا سر ہے جسے عیسائی اور مسلمان دونوں یقصہ طور پر نبی کے طور پر عزت دیتے ہیں دمشق میں مقدس مقام کیا ہے اموی مسجد جسے دمشق کی عظیم مسجد بھی کہا جاتا ہے شام کے داروحکومت دمشق کے پرانے شہر میں واقع ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم مساجد میں سے ایک ہے شام کی کرنسی شامی پاؤن ہے ایک امریکی ڈالر چودہ ہزار چھ سو پچاس شامی پاؤن کے برابر ہوتا ہے شام میں بنیادی ثقافت کیا ہے شام کی آبادی نوے فیصد مسلم ہے چوہتر سنی اور سولہ فیصد دیگر مسلم گروہ جن میں الوی، شیعہ اور دروز شامل آو آور دس فیصد عیسائی ہے ایک چھوٹی سی شامی یہودی کمیونٹی بھی ہے عربی سرکاری اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے عرب جن میں تقریباً چار لاکھ فلسطینی پناگوزین شامل ہیں آبادی کا نوے فیصد ہیں دمشق اتنا خاص کیوں ہیں دمشق سٹیل کے چاکو اپنی غیر معمولی سختی کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہیں زیادہ سختی کا مطلب بلیڈ کے کنارے پر کم محنت کرنا ہے جس سے یہ زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے شام میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ عربی سرکاری زبان ہے لیکن کلد، آمینیائی، آرومی، سرکاسی، انریزی اور فرانسیسی بھی بولی جاتی ہے پہلی جنگ عظیم اور سلطنت عثمانیہ کی ٹوپنے کے بعد جو خطہ جدید دور کا شام بن گیا فرانسیسیوں کے زیر انتظام تھا اس نے ایک ہزار نو سو چھالیس میں ایک جمہوریہ کے طور پر آزادی حاصل کی اموی، مسجد جسے دمشق کی عظیم مسجد بھی کہا جاتا ہے دمشق، شام میں واقع ہے اور خاص طور پر دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم مساجد میں سے ایک ہے اموی خلیفہ الولید اول کی طرف سے 705 اور 715 عیسوی کے درمیان تعمیر کی گئی یہ مسجد بنیادی طور پر عبادت کے لیے استعمال ہوتی تھی تعمیر کے وقت، تاہم، مسلمانوں اور عیسائیوں نے امارت کے مختلف حصوں میں عبادت کے لیے جگہ کا اشتراک کیا یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے بلکہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں خاص طور پر رمضان جیسی اسلامی مذہبی تطیلات کے دوران خاندان اپنے روزہ افطار کرنے اور خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے جگہ میں دوگ جاتے ہیں دمشق کے علاقے میں کئی دیگر مزارات ہیں جنہیں شامل ہیں یمن عربی کا مزار مسجد القدم نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی مسجد روزہ حضرت بی بی زیب روزہ حضرت رکا حضرت سکینہ کا مزار حضرت بلال حبشی کا مزار حضرت عبداللہ بن جفر کا مزار سلی رہ پہالی پر اصحاب الکحف کا غار نور الدین زنگی کا مقبرہ نور الدین مدرسہ دمشق شام کا ایک مدرسہ ہے یہ شہر کی فصیلوں کے اندر سوک الخیاتین میں ہے اسے 1166 میں سلطان نور الدین زنگی نے بنایا تھا جو دمشق کے مسلمان حکمران تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا مزار دمشق کو فاتح یروشلم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا مزار بھی شام کے شہر دمشق میں عمدی مسجد سے متصل ہے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے تین سال بعد 1196 میں بنایا گیا تھا